اس پرندے کی آواز سننے کے لیے میں نے سفر کیا ہے پہاڑوں دریاؤں سہراؤں کا اب میں خاموش رہنا چاہتا ہوں تاکہ اس پرندے کی آواز ریکارڈ کر سکوں کچھ نہ کرنے کے لیے وقت نکالنا بھی ایک اہم کام ہے بلکہ بہت اہم کام ہے اسے ہم ریلیکس کرنا کہتے ہیں اور اس مطلوبہ ریلیکسیشن کے لیے جگہوں کا تلاش کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ریلیکس کرنا ریلیکس ہونے کے لیے منظر کا بدلنا انتہائی اہم ہوتا ہے شہر کی بھاگ دور سے کچھ دور میں نے بدلا ہے منظر اور ایسا منظر کہ جہاں چند لمحے آفیت کے گزاروں گا آپ بھی اگر شہر کی بھاگتی دورتی زندگی سے اوپ گئے ہیں کچھ اکتا گئے ہیں تو تھوڑ سے لمحے نکالیے اور منظر کو بدلنے کی کوشش کیجئے تاکہ ایک پورا ہفتہ آپ مزید ریلیکس رہ سکیں اچھا گوشہ آفیت کا نام سن کے آپ کے ذہن میں سب سے پہلی کی چیز کیا آتیا ایک ایسا گوشہ جہاں آپ آفیت سے ہوں ایسا گوشہ جہاں کچھ پل آپ کے سکون کے گزریں دنیا کی تمام فکروں کو دور رکھ کر جہاں آپ چند لمحے آفیت کے گزاریں بایی با شای حفیت بلکل میٹھا پانی لیکن کرو بورنگ کا پانی تو کسی صورت کہہ ہی نہیں سکتا بلکل میٹھا پانی اور بہت پیارا پانی کراچی شہر سے صرف اٹھائیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ساکران ہے جو کہ بلوچستان میں واقع ہے اور یہاں پر کتنا سکون ہے کتنا سکون ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا دکھا سکتا ہوں بلکہ یوں کہیے دکھا بھی نہیں سکتا بلکہ سنا سکتا ہوں دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہاں کے منظر کو محسوس بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آنے والی پرندوں کی تمام آوازیں اوریجنل ہیں یہ میں نے ایکسٹرا ایڈ نہیں کی ہے آپ یقین کریں اس طرح کی پرندوں کی آوازیں آپ اپنے شہروں میں تو بلکل بھی نہیں سن سکتے بہت کم ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہریالی زیادہ ہو شاید وہاں پر اس طرح کے پرندوں کی آوازیں آپ سن سکتے ہو لیکن یہ پرندوں کی آوازیں I love that خیتوں کے درمیان سے گزرنے والے اس پانی کی آواز اور پرندوں کی آواز کو صرف محسوس کیجئے میرا بھی بولنے کا بلکل دل نہیں ہے آپ صرف ان آوازوں کو محسوس کریں اور اگلی کسی ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور گوشہ آفیت میں اور وہ گوشہ آفیت ہوگا کس کا یہ ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ساکی کو دیجی اجازت اسلام و علیکم